بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں آپ کو پچاس کروڑ نہ مل جائیں تو پھر کہنا بس اثر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ ایک بہت خاص مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہ کیا ہو آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی مگر جو رزق کی تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی چھوڑ دیں اس عمل کے کرنے کے بعد بہت ہی جلد آپ مالا مال ہو جائیں گے پھر رزق اور مال و دولت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کو رزق اور مال و دولت نہ ملی ہو میرے سامنے ایسے انسان موجود ہیں جو کہ چند سال قبل سڑک چھاپ تھے مطلب کہ پورا دن آوارہ رہتے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا مگر آج ان کے پاس دنیا کی تقریبا ہر سہولت ہے اگر نہیں بھی ہے پھر بھی اس سہولت کو خریدنے کی ہمت رکھتے ہیں یاز الجلال والاکرام کا وظیفہ کسی رزق اور خیر و برکت کا باعث ہے یاز الجلال والاکرام پڑھنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں یاز الجلال والاکرام کو اسم آزم بھی کہا جاتا ہے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ کو جو عمل بتایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کر اور خوب سمجھ کر پورا طریقہ جان کر کریں ورنہ اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے دیکھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کی سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گی اور جب ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کی تاثیر بھی نہیں آئے گی آئیں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں آپ کو اس عمل کے کرنے کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وہی بتاتے ہیں آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں جب اچھی طرح سے وضو کر لیں اس کے بعد آپ نے اثر کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے تو آپ باوضو ہو کر پہلے اثر کی نماز ادا کر لیں عورتیں گھر میں ہیں تو کر لیں لیکن اگر آپ مرد ہیں تو مسجد میں یہ عمل کریں اور نمازیں اثر بھی باجمات ادا کریں پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں اسی نماز والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور جب امام صاحب دعا مانگ لیں تو بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد آپ کو اول و آخر تین بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے جب آپ سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے جب تین مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اب آپ کو ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے اور سب سے پہلے ایک سو اکیس مرتبہ ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد پڑھنا ہے ناظرین گرامی اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح بتاتے ہیں جسے آپ نے خوشحالی اور رزقی وسط کے لیے پڑھنا ہے اور اس مکمل تسبیح کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی کرز ہے اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی کرز ہے وہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنی بڑی سے بڑی مسئبت ہے دکھ ہیں یا تکالیف ہیں وہ بھی ضرور ختم ہو جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وزیفے کو کرنا ہے اور آپ کی رزقی جو بھی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی غیب سے احسدت میسر ہوگی کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ آخر کہاں سے اتنی دولت آگئی میرے پاس آپ کے رشتہ دار اور خاص طور پر وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے ان کی حالت خراب ہو جائے گی وہ سوچتے رہ جائیں گے آپ کو کہاں سے اتنا پیسہ مل گیا آپ کو یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یاز الجلالی والاکرام آپ کو ان دونوں تسبیح کو جس طرح بتایا ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے آپ کو سب سے پہلے وضع کر کے اثر کی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر سب سے پہلے اول و آخر تین بار درود ابراہیمی اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ اللہ سمدھ پڑھنا ہے آپ کو صرف ایک سو تین تیس بار یاز الجلالی والاکرام پڑھ لینا ہے جب تک آپ کی حاجت یا مراد پوری نہیں ہو جاتی آپ اس عمل کو راز ہی رکھیں اور کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ کو کوئی وضائف کر رہے ہیں اور کچھ ٹائم کے لئے صرف اس وظیفے کو کریں اگر آپ کو ایک دن میں اس وظیفے کا اثر نہ ہو تو جب تک آپ کی حاجت نہیں پوری ہو جاتی کرتے رہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی حاضر تھے چنانچہ نماز کے بعد جب میں بیٹھا تو اللہ کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اس کے بعد میں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مانگنے لگا رسول اللہ نے فرمایا کہ مانگو دیے جاؤ گے مانگو دیے جاؤ گے یعنی دعا ضرور قبول ہوگی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر باکسرت درود پڑھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے ایک نام ذل جلالی والاکرام ہے کا صفاتی نام ہے اس کا مطلب ہے عظمت اور بزرگی والا قبولیت دعا کے لیے یازل جلالی والاکرام کا ورد انتہائی مجرب ہے یازل جلالی والاکرام کا ورد کرنے کے بے شمار فائدے اور تاثیرات ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو پریشانی ہے وہ ختم کر دے ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا اللہ ہم سب کو نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین